اس کے حلق سے کچھ عجیب اجیب آوازیں بھی آ رہی تھیں جن کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا دیکھیں اس کے دیکھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ انقریب حملہ کرنے والا ہیں تب ہی وہ رینٹہ ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا ماوہ کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا اس نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بامشکل تھوڑ نکلا اور اتنی حمد جمع کی کہ کسی کو مدد کے لئے پکار سکے دیکھیں اس سے پہلے کہ وہ حلق کا پورا زور لگا کا چیختی دروازہ زور دار آواز کے ساتھ کھلا اور تصنیم تیر کی تیزی سے اندر داخل ہو کہ اس جھانچے کی طرف بڑھی ادھر آو اببہ ان کو کچھ نہیں کہنا یہ رجب چچا کی بیٹی ہیں تم سے ملنے آئی ہیں تصنیم پچھکار پچھکار کر اسے کونے میں پڑھی چرپائے کی طرف لے جا رہی تھی اور وہ تھا کہ ماوہ کی طرف جانے کو بیچین تھا اس عمل کے دوران اس کے حلق سے کچھ عجیب ناقابل فہم آوازیں بھی نکل رہی تھی جو کم سے کم ماوہ کے لئے تو سمجھنا ناممکن تھا لیکن تصنیم نہ صرف ان آوازوں کے مفہوم کو سمجھ رہی تھی بلکہ ان پر عد عمل بھی ظاہر کر رہی تھی بلاخر تھکھار کر اس نے ماوہ کے طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا بی بی آپ ڈرے نہیں اببہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا تمہیں یقین ہے نہ تصنیم ماوہ نے سابقہ صحیح میں ہوئے انداز میں پوچھا تھا ان کے انداز سے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے نہیں بی بی آپ بے فکر رہے ہیں میرے اببہ کتنے بھی بیمار سائی لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے تصنیم نے جیسے اس کی بات کا برا مانتے ہوئے کہا تھا پھر اس نے اپنے اببہ کو مخاطب کر کے پنجابی میں کچھ کہا تھا اور ماوہ کیونکہ اس زبان سے ناصر نابلن تھے بلکہ خوف کے زیر سایہ بھی تھی اس لئے خواب بھی اس کے پلے نہ پڑی بی بی اببہ آپ کے سر پہ پیار دینا چاہتے ہیں ان کی بات ماننے ورنہ یہ اسی طرح اپنی زد پہ اڑے رہیں گے اور اپنی جگہ سے ایک انج بھی نہیں لیں گے تصنیم نے اس سے منت بھرے انداز میں کہا تھا ہاں میں سر پہ پیار لے کر کیا کروں گی اس نے ہونک پنج سے پوچھا بڑوں کا پیار تو بڑا نیک شگن ہوتا ہے بی بی ان کی دعاوں سے تو بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں تصنیم نے جیسے اسے لالج دیا تھا اچھا لیکن ماوہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی اور الچندری نظروں سے اس بڑھے اور حواس باختہ شخص وہ دیکھ رہی تھی جلدی فیصلہ کرنے بھی بھی کیونکہ اپنی مرضی پوری یہ بغیر اببہ نے یہاں سے ٹلنا نہیں ہے اور اتنی دیر میں آپ کو کوئی دھونتا ہوا آ گیا تو سمجھیں سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تصنیم نے جلدی جلدی اسے تصریح کا دوسرا رخ بھی دکھایا تھا مجھے تو پھر آپ کے پاس تو کیا مجھے تو پھر آپ کے پاس تو کیا شاید اس حویلے کے پاس بھرکنے نہ دیا جائے بات درستی ماوہ کے دل کو بھی لگی تب ہی ساری حمل مجتمع کرتی وہ دو انتہائی مختصر قدم آگے بڑی یہ پیش رخت اس کی آمدگی کی نشانی تھی تصریح میں جلدی سب کھو آگے کیا تاکہ وہ ماوہ کے سر پہ حب پھیر کر اپنا شاہ پورا فرما سکیں لیکن اس دوران بھی ان کے بزرگوار کندھوں سے دبوچ رکھا تھا بڑے آدمی نے اپنا رشیہ زیادہ ہاتھ ماوہ کے سر پر پھیرا اور نہ سمجھ میں آنے والی زبان میں غالباً اسے دعاں سے نوازات تاچار پائی کی طرف پلٹ گیا اور انہیں جلدی سے ہاتھ پھیر کر اپنا ائر سٹائل دروس کیا لیکن نظریں مستقل تصنیم اور اس کے اببہ کے تاکم میں تھی تصنیم اببہ کو لٹار کر ماوہ کی طرف آگئے میں نے کہا تھا نا اببہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کا انداز جتاتا ہوا تھا ماوہ اتنے دیر میں ریلیکس ہو چکی تھی لیکن اس کی نظریں ابھی تک اس بڑے آدمی کی طرف ہی تھی جو لیڑنے اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود بربڑا رہا تھا پسے تبارے اببہ نے میری جان نکالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ماوہ نے پرسخون لہجے میں کہا تھا آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں بی بی لیکن تصنیم نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کمرے میں موجود واہے ٹوٹا پوٹا مور ہا جھاڑ پوچ کیسے پیش کیا تمہارے اببہ کو کیا بیماری ہے تصنیم اور یہ اس ویران جگہ پہ قیدیوں کی طرح کیوں رہ رہے ہیں ماوہ نے ایک سانس میں دو سوال نبٹا لیے تھے بڑا ہاپا تو خود سب سے بڑی بیماری ہے جی تصنیم نے اس کیبل کو سامنے زمین پر نشے سمالتے ہوئے کہا تھا ہاں لیکن ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ سب سے کارٹ کا انسان کو الگ دھلک کر دیا جائے ماوہ نے جرہ شروع کی تصنیم کے چہرے پر واضح طور پرسائے سا لہرائے تھا اب مجھ سے اپنے اببہ کے متعلق کیا جاننا چاہتی ہیں اس نے بات پلٹتے ہوئے پوچھا تھا پلحال تو میں تم سے تمہارے اببہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں ماوہ نے سنجیدگی سے کہا تھا اور بہتر ہوگا کہ تم مجھے ڈالنے کے وجہ ساری حقیقت بتا دو اپنے اببہ کے بارے میں بھی اور میرے اببہ کے بارے میں بھی اس کا انداز بے لچک اور دو ٹوٹ تھا بی بی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں بہت کچھ نہیں جانتی لیکن جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو ضرور بتا دوں گی تصنیم نے کہا جہاں تو سوال میرے اببہ کا ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھا پہ خود سب سے بڑی بیماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حویلیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے غلطیوں کی سزائیں بھی بکتانا پڑ جاتی ہیں جو غلطیاں ہم جیسے پیدائشی کمینوں نیکی ہی نہیں ہوتی تصنیم کا سر جگاوہ اور زبان ٹھہر ٹھہر کے چلتی تھی ماوہ کے تجسس کو گویا ہوا ملنے لگی سنو تصنیم بڑی نالائک سی لڑکی ہوں مشکل باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے ساری بات آسان لفظوں میں سمجھا دو تصنیم نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا اور گوکے مو سے کچھ نہیں کہا لیکن ماوہ جانتی تھی وہ سوجان سے اس کی کم اکلی پر لانت بھیج رہی ہے میرے اببہ کو بڑی بی بی یعنی آپ کی ستیلی دادی نے اس کارل کوٹفی میں پچھلے کئی سالوں سے بند کر رکھا ہے ان کی غلطی کیا تھی میں نہیں جانتی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ حویلی کے اس حصے میں میرے اببہ سمید کئی ملازم قید ہیں باقی تمام ملازم اپنی چھوٹی موٹی کوتہیوں کی سزا بھکتتنے کے بار چھوٹتے بند ہوتے رہتے ہیں لیکن میرے اببہ کی قید تحال ختم نہیں ہوئی اور مجھے اب اس کی کوئی امید یا خواہش بھی نہیں ہے لیکن کیوں موانہ چھمبے سے پچھا گا وہ اس لئے بی بی کیونکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں خوش سمالتے ساتھ ہی خود کو اور اببہ کو اس حویلی کا ملازم پایا تھا کبھی کبھی تو مجھے اببہ کی قید نیمت کی طرح ہی لگتی ہے کیونکہ اگر بڑی بی بی نے ہمیں حویلی سے نکال دیا تو میں ایسے اببہ کو لے کر کہا خوار ہوتی پھر ہوں گی جس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس سے میں اپنے لئے کوئی اچھی امید کیا رکھوں جو بھی ہو لیکن یہ تو تمہاری بڑی بی بی کا سراسل ظلم ہے کچھ بھی ہے بی بی لیکن کم سے کم اس حویلی میں میری عزت تو محفوظ ہے کوئی بری نظریں ڈالنے والا تو نہیں تسلیم اس حال میں بھی اچھی خاصی مطمئن تھی ماں کو تاجب تو ہوا لیکن اس نے زیادہ کریدنا یا اکسانہ مناسب نہ سمجھا ٹھیک ہے بھائی جیسے تم خوش میں کون ہوتی ہوں تمہیں مشورد دینے والی اب تم مجھے وہ بات بتاؤ جس کے لئے اتنا رسک لیا ہے ہاں بی بی میں بتاتی ہوں اس وقت میں بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے اببا اور عجب چچا کی دوستی کے قصے مجھے یاد ہیں پھر کچھ باتیں جب تک اببا کا دماغ کام کرتا رہا وہ بھی مجھے بتاتے رہتے تھے تمہارے اببا اور میرے بابا دوست تھے صرف دوستی کہنا بھی غلط ہوگا بی بی یہ دونوں تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے آپ سوچتے ہوں گی نوکر اور مالکوں میں کیسا بھائی چارہ تو یہ حقیقت ہے جی اس وقت تو رجب چچا اور ان کی بی بی بھی یہاں نوکروں کی طرح ہی رہتے تھے بڑی بی بی نے سچی بات ہے ان دونوں پر بڑے ظلم دھائے تھے اببا کہتا تھا ایسا سلوک تو کوئی اپنے دشمنوں سے بھی نہیں کرتا ہوگا جیسا بڑی بی بی ان دونوں سے کرتی ہیں اچھا مثلا ایسا کیا کرتی تھی ماں نے پوچھا تسنیم آگے اسے وہی تفصیلات بتانے لگی جو وہ ممی سے سنتی آئی تھی لیکن تسنیم سے سارے حقائق اگڑوانے کے لیے اس سے یہ سب سننا ضروری تھا تاکہ گفتگو کے بہاؤں میں وہ سب اگلتی چلی جائے تسنیم بول رہی تھی اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی ماں کو اس کی بات سمجھنے کے لیے حمد انگوش ہونا پڑھ رہا تھا اور اپنی اپنی مصروفیت میں گم ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چار پائی پہ لیٹے ہوئے نقفی فون نرار اور خوش و خرد سے بیغانہ وجود کو اس کا لا شوری ماضی کی ویرانیوں میں پتخیاں دیتا پھر رہا ہے یہ برسات کے دن تھے لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بارش کے نام پر ایک گون بھی نہ برسی تھی آسمان بھیرانک سے محسوس ہوتا جلتے بلتے سورج نے جیسے ساری کائنات کے رنگ چھین رکھے تھے دن بھر اور شام ڈھلتے تک آسمان کے مہور پر کالی سیاہ چیلیں گردش کرتی رہتی تھی جس سے وقت کے چہرے سے اور نخوست پکنے لگتی ہوا چلتی لیکن لوگ کے تھپیڑوں سے لبریس ایسا لگتا مدد سے ہوا کے تراوت کو محسوس ہی نہیں کیا وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا سخترین گرم بے زاری میں مفتلا کر دینے والا اور حقیقتا منحوس رب نواز نے سر اٹھا کر اپنی چند آنکھوں سے آسمان کا چہرہ ٹوٹولنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا آسمان آگ اگلتا تھا اور اپنی طرف نظر بھر کے دیکھنے بھی نہ دیتا تھا رب نواز گو کے گھنے برگت کے سائے میں کھڑا تھا لیکن اسے اپنا آنکھ بھی اس آنکھ سے جلتا محسوس ہو رہا تھا اس نے سامنے دیکھا دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت پانی مانگتے تھے اس کے چہرے پر سورج کی پرچھائیاں اُبھری آئیں تھیں بڑی بی بی چہدری فیاس کے آدمیوں نے پھر ہماری زمینوں کا پانی روک دیا ہے رب نواز جنرل بیگم کے سامنے مہدبانہ سر جھکائے کھڑا تھا جنرل بیگم نے ناغواری سے سر جھٹکا چہدری فیاس کے آدمی کچھ زیادہ ہی سر جھٹتے جا رہے ہیں اس کا انداز جنجلاہت آمیز اور پرسوچ تھا سب چہدری کی دی ہوئی ڈھیل ہے بی بی ورنہ نوکروں کی کیا مجال کہ ایسی حرکت کریں ہاں ٹھیک کہتے ہو رب نواز کو جنرل بیگم کے ہاں میں ہاں ملانے سے بڑا سبو ملتا تھا پھر بی بی وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان زمینوں کی سرپرست ایک عورت ہے اس بات نے انہیں نیڈر بنا دیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جنرل بیگم نے تڑک کر کہا تھا کونسا کوئی عورت پہلی بار سرپرستی کر رہی ہے تم جاؤ چہدری فیاس کے آدمیوں سے بات کرو تہاموں سے بات کر کے نہیں سمجھتے تو میں چہدری سے خود بات کروں گی جنرل بیگم نے اپنے مقصوص اٹل کھڑے انداز میں کہا تھا لیکن لہجہ اس تنتنے سے خالی تھا جو ان کا خاصہ تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ساتھ والے گاؤں کے آدمیوں نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا وہ بار بار اس کی زمینوں کا ناکہ توڑ کے پانی کا رخ اپنی زمینوں کی طرف مور لیتے تھے رب نواز کی بات اس کے دل کو لگی تھی لیکن ایک ملازم کے سامنے اعتراف کرنا اس کی اناو خودداری کے خلاف تھا تم جاؤ اور ان سے بات کرو جاہل لوگوں کو تمیز کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی اچھا سنو کچھ خیار آنے پر اس نے کہا اپنے ساتھ رجب کو بھی لیتے جانا پڑھا لکھا آدمی ہے سبحاؤ سے بات کر لے گا رجب کے سامنے مانعہ میں کوئی قابلیت ہے بلکہ رجب کو میرے پاس بھیجو میں خود اسے تاقید کر دیتی ہوں کہ وہاں سلی کے سبات کرے کب سے مفت کی روٹیاں توڑا آئے کسی کام تو آئے اس کا ناکارہ وجود اس نے نقوط سے کہا تھا رب نواز سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا مل گئی فرصت چنہ بیگم نے رجب کو دیکھتے ہی حسب عادت ناک چڑھا کر کہا تھا مجھے ابھی رب نواز نے آپ کا پیغام دیا رجب علی نے اپنی ناگواری کو چھپا کا تہاموں سے کہا تھا یوں بھی جب سے وہ بیمار ہوا تھا کسی بھی بات پر موترز ہونا اس نے چھوڑ دیا تھا اس سے خود سے زیادہ سمینہ کے خوشی اور عزت پیاری تھی اور جنت بیگم کی کسی بھی بات بہتراز کرنا ہر پل کی بے عزتی کو گلے لگانے کے مترادف تھا اس لیے رجب کو یہی مناسب لگتا تھا کہ جب جاب اپنی ستیلی مار کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے خیر اب اپنی ہٹ حرامی کو رب نواز کے کھاتے میں تو نہ ڈالو وہ تم سے کہی زیادہ قابل اور احسان شناس ہے جنب بیگم نے سابقہ انداز میں کہا تھا رجب خاموش رہا اب میری بات دھیان سے سنو رب نواز کچھ ملازمی ان کے ساتھ چہدری فیاض کی منشی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہے وہ لوگ بار بار ہماری زمینوں کا پانی روک دیتے ہیں میں چاہتی ہوں تم وہاں جاؤ اور ذرا طریقے سے بات کرو وہ جاہل لوگ ہیں میں ان کے مو نہیں لگنا چاہتی معاملہ سمحان لینا تمہاری ذمہ داری ہے ہوگی جی بہتر اور سنو میری بات اب بھی ویسا ہی تھا اور اس بار رجب کو بری طرح تاوا گیا تھا آپ کو لگتا ہے میں معاملہ سمحان نہیں سکوں گا تو مستقیم یا منصور میں سے کسی کو بجوا دیں وہ یقیناً بہت بہتر طریقے سے اس سارے معاملے کو سمحان لیں گے یہ کھلا تنس تھا کہ وہ دونوں ہی بہ خوبی جانتے تھے کہ منصور میں تو پریشانی کند حالات کا سامنا کرنے کی سلائے سرے سے ہی نہیں جبکہ مستقیم کو جنب بیگم نے خوش زمین جائدات کے معاملات سے کسی مسئلت کے تحت الگ رکھاوا تھا جنب بیگم کا سلط جانا کچھ ایسا بیجا بھی نہ تھا اپنی اوقات میں رہو رجب اور جو کہایا جا رہا ہے صرف وہی کرو اپنی طرف سے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں اچھا ہوگا آپ آپ بھی پہچان لیں رجب نے حمد کر کے کہا تھا یوں بھی وہ روز کی چک چک سے تنگ آ چکا تھا اسے آپ دیکھنا تھا کہ حالات کیا رخ لیتے ہیں مجھے اببہ کی جائدات سے اپنا حصہ چاہیئے آپ جتنی جلدی ترکہ میرے حوالے کر دیں گی اتنا ہی بہتر ہوگا میں چودری فیعیاض کے آدمیوں سے مل لیتا ہوں آپ بے فکر رہیں میں معاملہ سمحال لوں گا لیکن اس بارے میں جلدی کوئی فیصلہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا رجب علی دو ٹوک انداز میں کہتا اپنی ٹانگ گھسیٹا باہر نکل گیا تھا اس نے پلٹ کا جنر بیگم کے تاثرات بھی نہیں دیکھے یہ اس کی ایک اور غلطی تھی رجب علی رب نواز کے ساتھ چودری خیاس کے آدمیوں سے ملنے آت ہو گیا تھا لیکن اس نے کوئی خاص لاحے عمل تیار نہ کیا تھا یہ اس کی ایک اور غلطی تھی اس کا خیال تا سیدھے سبھاؤ سے بات کی جائے گی اور پھر واپسی کی راہ لیں گے لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ نہ رہے ہیں تو ہمیں یہ ہماکت کرنے کی کیا ضرورت ہے رجب نے درشتی سے کہا تھا مبادعہ وہ اپنے خیال پر عمل نہ کر بیٹھے آپ کو نہیں پتا چھوٹے چودری جی یہ سارے کے سارے لاتو کے بھوت ہیں خالی خولی باتوں سے ان کا کچھ نہیں ہونا بندوق کی شکل دیکھتے ہی سیدھے ہو جائیں گے رب نواز نے اپنا تجربہ جھاڑا تھا جو بھی ہو لیکن یہ مقاکت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے رجب نے ڈپٹ کے کہا تھا بھولو مت کہ ہم یہاں حالات بہتر کرنے آئے ہیں بکارنے نہیں لیکن چھوٹے چودری رب نواز نے اکتا کر کہا تھا مگر ساتھ ہی رجب کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھرتی سے ریوولور بھی نکال لیا تھا رجب نے جنجلاتے ہوئے اس سے ریوولور جھپٹا نہ چاہا لیکن ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھتے ہی مخالفین نے اپنے بچاؤ کے لیے ان پل لاتھیاں برسانہ شروع کر دی تھی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی رجب کے لیے تو بہت ہی پریشان کن کیونکہ اسے تو ایسے لڑائیاں چھگڑوں کی عادت ہی نہ تھی اور وہ معاملہ اتنا بگرنے کی توقع بھی بگرنے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اس چھگڑے کو روکنے کا فوری طور پر اسے ایک ہی طریقہ سمجھ آیا اور اس نے وہی ازمانے کا سوچتے ہوئے رب نواز کے ہاتھوں سے ریوالور جھبٹنے کی کوشش تیز کر دی تھی اپنی مفلوز جان کے ساتھ یہ مشقت اسے بہت بھاری پڑ رہی تھی پھر بھی وہ پوری جان سے لگا ہوا تھا لیکن اس کی کوشش کوئی اتنی باراور ثابت نہیں ہو سکی تھی جب ریوالور اس کے ہاتھ میں آیا رب نواز کی انگلی جگر دبا چکی تھی اور گولی مخالفین کے ایک آدمی کو لگ بھی چکی تھی پیر کی آواز کے ساتھ چلتی ہوئی لاتھی رک گئی تھی لیکن گئی تھی چند لمحے بعد سارے محول میں سرناٹا پھیل گیا تھا وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے پتوں سے اٹی کچھی زمین پر پڑی لاش کو دیکھ رہے تھے یہ کیا کر دیا پتہ نہیں کس نے کہا تھا مگر رب نواز پہلا شخصہ جس کے آساب نے پھرتی سے کام کرنا شروع کیا تھا معاملے کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی اس نے رجب علی کی طرف دیکھا جو اب تب بے یقینی سے اس زخمی کو دیکھ رہا تھا یہ آپ نے کیا کر دیا چھوٹے چودری جی چودری فیاض کا خاص بندہ مار دیا میں نے نہیں مجھے نہیں پتہ یہ کیسے چل گئی رجب نے ہڑ بڑھا کر ریولور یوں چھوڑ دی تھی جیسے اس پر کانٹے آگائے ہوں کوئی چودری صاحب کو تو خبر کرو ان میں سے ایک نے چلا کر کہا تھا نہیں پہلے چودری رجب کو پکڑو بھاگنے نہ پائے دوسرا چیخہ تیسرا تیزی سے اس کی طرف لپکا لیکن اس سے قبل کہ رجب تک رسائی حاصل کر پاتا رب نواز اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر تن گیا تھا کوئی چھوٹے چودری جی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کا انداز جارہانہ تھا چھوٹے چودری جی آپ نکلیں یہاں سے ان سب کو میں سمال لوں گا اس نے تیز لہجے میں رجب سے کہا تھا لیکن رب نواز آپ بھاگ جائیں چودری جی وقت کم ہے رجب نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا ہتر مقدور تیزی سے مخالف سم نکل گیا اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی جرم سے بچ نہیں بھاگ رہا تھا بلکہ اس چودری فیاس کا آدمی مار دیا یہ یہ جھوٹ ہے رجب کا پریشانی سے برا حال تھا میں نہیں جانتا گولی کیسے چلی اور اس آدمی کو لگ گئی یہ وہ تقریبا رو دینے کو تھا آپ کو غلط فہمی ہے چودری جی آپ کے انگلی ٹرگر پر آئی تب ہی تو گولی چلی رب نواز نے زور دیتے ہوئے لیکن معدبانہ کہا تھا اس کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ کسی طرح بس یہ ثابت ہو جائے کہ جس وقت گولی چلی ریوالو اس کے بجائے رجب کے ہاتھ میں تھا اس مقصد کے لیے وہ ایڑی چھوٹی کا زور بھی لگا رہا تھا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو رب نواز رجب نے اپنے خوف کے زیرے سایہ چل کر کہا تھا میں تو تمہیں ریوالو نکالنے سے روک رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے خود اس پر فائر کر دیا ہو جہدری جی تم دونوں خاموش ہو جاؤ بلکہ یہاں سے دفع ہی ہو جاؤ ایک ذرا سا کام نمٹانے کا وجہ تھا میرے لئے اور مسئیبت کھڑی کر دی جنب بیگم نے غصے سے بیچو تاب کھاتے ہوئے کہا تھا وہ باقاعدہ سر پکڑ گئی تھے رب نواز مالک کے مزاج کی وہ با خوبی سمجھتا تھا اس لئے خاموشی سے وہاں نکل گیا یوں بھی وہ ساری صورت حال کو اپنے حق میں اور رجب کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا جنب بیگم کی نظروں میں رجب کی جو حیثیت تھی اس سے تو وہ واقف ہی تھا اس لئے پریشانی کسی قدر کم ہو گئی تھی ایسا لگتا تھا کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو گو کہ رجب سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی بلکہ اس کی ہمدردیوں تو ہمیشہ ہی رجب کے ساتھ رہتی تھی لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنے آپ کو بچانا تھا اور واحد مہورہ رجب ہی ہو سکتا تھا تو اس نے بڑے آرام اور خود غرضی سے اس مہورے کو چل دیا تھا رب نواز کے جانے کے بار رجب جنت بیگم کو وضاحتیں دینے لگا تھا لیکن جنت بیگم کو اس کی وضاحتوں سے کوئی غرض نہ تھا اس کے نزدیک سب سے اہم سوال یہ تھا کہ بنا کسی اور مشکل کا شکار ہوئے اس رتح سے کیسے نمٹا جائے یعنی سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے وہ اسی سوچ کا شکار تھ اور رجب کی آواز اس کی ارتقاظ کو بار بار توڑتی تھی تم یہاں سے دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے اس نے چیخ کر کہا تھا رجب ایک دن چکھ معاف نہیں کروں گی میں تمہیں خدا گواہ ہے جب بھی تم اس حویلی میں قدم رکھتے ہو میرے لئے مشکلات ہی کھڑے کرتے آئے ہو جنہ بیگم کا نقوت بھرا انداز تھا رجب کے پاس اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا کہ چپ چا بہا نکل جائے تم جھوٹ کیوں بھولوہے ہو رب نواز تم اچھی طرح جانتے ہو چودری خیاس کے آدمی پر گولی میں نے نہیں چلائی چند روز بعد تھکھار کا رجب نے پھر رب نواز سے رابطہ کیا تھا وہ اس ساری صورت حال سے بری طرح اگتاب چکا تھا اور مشکل یہ تھی کہ اس سب سے بچ نکلنے کی اسے کوئی رہ بھی دکھائی نہ دیتی تھی طرح بیوان ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو زلی کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ دون لیتی تھی اب تو پھر اس کے ہاتھ ایک مستقل بہانہ آیا ہوا تھا ہاں تسلی کی بات یہ تھی کہ اس بات سے میں آپ کا نوکر ہوں چودری جی رب نواز نے آجزی اسے کہا تھا میں غریب بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا حقیقت یہی ہے کہ بندوق آپ سے چلی اور گولی اس بندے کو لگ گئی رب بھلے ہی میرے ہاتھ میں تھی لیکن گولی کسی اور نے بھی تو چلائی ہو سکتی ہے رجب کا انداز ایسا تھا جیسے اب ہمت ہار کر گرہ کے تب یہ کیسے ممکن ہے جی جبکہ بندوق ہی وہاں سے بیگ تھی رب نواز نے چوکنہ ہو کر بات سمالی تھی آپ مانے یا نہیں لیکن گولی آپ ہی سے چلی ہے نہیں رب نواز مجھے اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی رجب کے انداز میں بیچارگی تھی لیکن اس نے وصوق سے کہا تھا اس کے اتنے اعتمانات پر لہذا بھر کے لئے رب نواز کا اعتمانات گرمڑا گیا تھا جسے اس نے فوری سمحالا تھا غلط فہمی ایک آدمی کو ہو سکتی ہے دو کو ہو سکتی ہے لیکن اتنے بہت سے لوگوں کو تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی نا دیکھو رب نواز چھوٹے چودری جی ہم تو غریب لوگ ہیں ہم نے کیا دیکھنا دکھانا ہے اچھا ہوگا آپ یہ ساری باتیں بڑی چودرائی جی کو بتائیں اس نے بزاہ اپنائیا سے لیکن نظریں پھیڑتے ہوئے کہا تھا تمہاری بات درست ہے لیکن صرف تم ہو جو میرے حق میں گواہی دے سکتے ہو رجب نے یک نواز کے پیرو تلے سے گویا زمین ہی کھیچی تھی کیا مطلب ہے چودری جی مطلب صاف ظاہر ہے رجب نے لجاجس سے کہا تھا صرف تم ہو جو ہماری حویلی میں سے اس وقت میرے ساتھ تھے صرف تم جانتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں تو میرے حق میں گواہی بھی تو تم ہی دے سکتے ہو بشک میں آپ کے ساتھ تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ بے گناہ ہیں یا نہیں رب نواز نے اب کی بات اور ٹوک کہا تھا بے شک رجب نے اس پر بہت احسانات کیے تھے لیکن اسے سمجھ آگئی تھی کہ اس مروت مروت کے کھیل میں بلا شبہ سب سے زیادہ رجب کی ہر آج پر پانی پھڑ چکا تھا اس نے اتنی مایوسی کا سامنا زندگی میں شاید اس وقت بھی نہیں کیا ہوگا جب اسے حویلی سے بے یار و مددگار نکلنا پڑا تھا یہ درست ہے کہ جس وقت ریولور سے گلی نکلی اور چودری فیاس کے آدمی کو اس نے گھائل کیا ریولور رجب کے ہاتھ میں تھا لیکن ٹرگر پر دباؤ ڈالنے والی رب نواز کی تھی اور یہ بات صرف رب نواز ہی جانتا تھا اس کا خیال تھا وہ اپنا جرم رجب کے سر ڈال کا مطمئن ہو بیٹھے گا لیکن یہ محض اس کے خام خیال ہی اگر اسی طرح انسان نے مطمئن ہونا ہوتا تو زمین نام کی کسی چیز کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا یا کم سے کم اس کا ذکر نہ ہوتا صرف دو ہفتے بعد جب یہ پات چکا کہ رجب کو پولیس کے یا چودری فیاس کے حوالے کر دیا جائے گا تو رب نواز اچھا خاصا مطمئن ہو گیا لیکن اسے رات سے اس کے زمین نے اسے جھوننا شروع کر دیا تھا پہلے پہل تو اس منہو زمین کی بیتو کی آوازوں پر کان ہی نہیں دھر رہا تھا پھر اس نے اسے حتر مقدور تالہ بھی لیکن نتیجہ وہی صفر کا صفر بیٹی تصنیم تھی کوئی قریبی رشتدار بھی نہیں تھا کہ تصنیم کو اس کے حوالے لے کر جاتا اپنا جرم تصنیم کرنے میں اگر کوئی دکت تھی تو سچ بات ہے وہ تصنیم کا وجود ہی تھا جو اس کی راہ میں ہائل ہوتا تھا اور حتمی فیصلہ کرنے نہ دیتا تھا وہ ہر رات تہیہ کرتا کہ اگلے روز اسے جنرل بیگم کو حقیقت حال سے آگا کرنا ہے اور اگلے ہی دن کا سورج طلوع ہوتے ہی اس کے ارادے دگمگا جاتے تھے لیکن پھر ایک روز اس نے اپنے ارادے کو علمی جامعہ پہنا ہی دیا اور جنرل بیگم کے سامنے جا کر اپنا گناہ قبول کر لیا اس وقت وہ بقائدہ کاف رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے متوا کے سزا کا خیال ہی اس کی آدھی جان نکال چکا تھا جنرل بیگم الگ شدر آخر معاملہ کیا ہے کون سچا ہے کون نے پہلے بھی سوچا ہے کہ آپ کو ساری حقیقت بتات ہوں لیکن ہر بار شیطان بھٹکا دیتا اور دوست فیصلہ نہ کرنے دیتا مجھے معاف کر دیں جی اور مجھے سزا سے بچا لیں میری چھوڑی سی بچی ہے میں اسے کس کے بھروسے چھوڑ جاؤں گا چوہدرائیں جی مجھے بچا لیں جی وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا جنب بیگم نے چند میرے سوچنے میں سرف کیے اور پھر گھری نظروں سے دیکھ کر بولی اس بات سے کون کون واقف ہے جی میں سمجھا نہیں رب نواز متاجب ہوا کہ سوال اس کے سر سے گزرا تھا اس میں نا سمجھنے کیا بات ہے جاہل آدمی جنب بیگم حضر میں معمول جلدی اکتائی تھی میں پوچھ رہی ہوں تم نے یہ بات کہ چودری فیاس کے آدمی کا قطع رجب سے نہیں بلکہ تم سے ہوا ہے کس کس کو بتائی ہے کسی کو نہیں چودرائیں جی اتنی حمد ہی نہیں آ رہی تھی کہ کسی کو بتا سکتا رب نواز نے لاچاری سے کہا تھا ہاں جنب بیگم کا انداز اس بار بھی پر سوچ تھا اب میری بات غور سے سنو رب نواز بھول جاؤ کہ اس روز جو بھی ہوا تھا بھول جاؤ کہ ریولور تمہارے ہاتھ میں تھا جی رب اور تمہاری بیٹی کی حفاظت اور کفالت کے ذمہ داری میری ہوگی لیکن اگر تمہاری زبان کسی کے سامنے بھی کھلی حتی کہ رجب کے سامنے بھی اس دن سے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی پھر تم جانو تمہارا کام تمہیں حویلی میں رہائش دی جائے گی روٹی کپڑا ہر طرح کی ضروری زندگی فرہم کی جائے گی باقی فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے اچھی طرح سوچ لو پھر مجھے بتا دینا یہ کوئی مہنگا سودہ نہیں ہے فائدہ بیرحال تمہارا ہی ہوگا لیکن چودرائن جی چھوٹے چودری جی میرا مطلب ہے وہ تو ناحق مارے جائیں گے رب نواز کے آنسو تھم چکے تھے اس سے آگے تو تاجب اور بے یقینی کی منزل تھی اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو تمہارا کام اپنا جنم قبول کرنا تھا سو تم نے کر لیا اب میں جان ہوں میرا کام رجب پشتاتا ہے یا ناحق مارا جاتا ہے اس لیکن چونکہ سودہ واقعی مہنگا نہیں تھا سو اس کا سرنیم رضا مندی سے ازباد میں ہل گیا تھا خدا جانے کون زیادہ سفاق تھا جنت بیگم یا وہ خود رسم مہدی تھی یا رنگوں کا میلہ سا لگ گیا تھا عرائشی کمکموں سے سجی حویلی میں رنگ ہی رنگ بکرے تھے حرام زرد جوڑے میں سمٹی سمٹائی شرمائی گھبرائی سے اتنی پیاری لگتی تھی کہ بے ساختہ بلائیں لینے کو دل جاتا باہر لڑکیاں بھی بڑے دل سے تیار ہوئی تھی سو سب کی چھپ ایک دوسرے سے بڑھ تھی تنوی سب سے منفرد لگ رہی تھی کیونکہ کبھی اس طرح سے بنی سمری نہ تھی سب نے سراحہ جنب بیغم نے تو اکلوتی نواسی پر سے مرچن وار جلانے میں بھی تاخی نہیں کی تنوی اپنی تعریفوں پر خوش تھی جتنی بات شبی سے سامنا ہوا توقع کرتی رہی وہ بھی کچھ کہے گا لیکن شبی وہ پتھر تھا جس کے سینے پر پانی کے کتریں ٹپکتے رہنے کے باوجود ابھی اس سراخ ہونے میں وقت لگتا تھا وہ مایوس ہو کر بھی تھک گئی تو دو تعریفیں جملوں کی آج بھی تور کر دی سوائے اتفاق اسی وقت شبی کی نظریں اس پر پڑ گئیں ہاتھ تو سچ مجھ پتھر لیکن اس بات چوک سا گیا وہ لگ ہی اتنی منفرد اور خوبصورت رہی تھی کہ لہذا بھر کو تو یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہ ہی چھلی سی لڑکی ہے جس کے معمولی معمولی باتوں پر آسو نکل آتے ہیں جسے کھانے پینے پہنے اونے سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ رغوط صرف رونے اور مو لٹکا کر رکھنے سے تھی آج خوب چہک رہی تھی شبی کی نظریں اس پر سے ہٹ کر نہ دیں کیا دیکھ رہے ہو جلال نے بروق اس کی چوری پکڑی تھی شبی نے سرپٹا کر نظریں پھیڑ لیں کچھ بھی تو نہیں اس نے صاف مکرتوے کہا تھا جلال چڑھانے والے انداز میں خوب زور سے ہس دیا یار اب ہم سے کیا پردہ داری شبی نے گھور کیسے دیکھا مطلب کیا ہے آئے ہے جسے تم تو جانتے ہی نہیں جلال چہہکا شبی کامور حضب سابق ذرا بھی نابدلہ یوں بھی بہت سے معاملات میں وہ اچھا اس میں یہ غصہ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے اچھی لگ رہی ہے تو بتا دو ایسے وہ بیچاری بھی خوش ہو جائے گی تو اپنے مشور اپنے پاس رکھو تمہارے مشور پر عمل کرنے لگا تو بس کر چکا اکرہ مندی کے کام چھیک ویسے ہی جیسے تم کر محبت میں عقل کا کیا میرے بھائی چلال آج کچھ زیادہ ہی چینک رہا تھا ویسے اگر تم کہو تو میں بی جان سے بات کروں گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی نہ کوئی جنجٹ نہ پریشانی حرم کے رخصتی کے بعد تم لوگوں کی نیا بھی پار لگائے دی جائے اپنی طرف سے بڑا مخلص بنا مشورے دے رہا تھا شبی نے غضب نا کھو کر گھر مجھے ضرورت ہوتی تو بھی جان سے خود بات کر لوں گا تمہاری طرف کوئی اوٹ پٹانگ کام نہیں کروں گا اوٹ پٹانگ کام اچھا مثلا کون سا اوٹ پٹانگ کام وہ جانتے بوچتے انجان بنا آئے ہائے جیسے تم تو جانتے ہی نہیں شبی نے اسی کا جملہ لٹا دیا جلال ایک بار پھر زور سے ہس تم نے کبھی محبت نہیں کی جس روز محبت کرو گے سب سب سمجھ میں آ جائے گا کہ محبت میں کچھ بھی اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا صرف عمل ہوتا ہے جو محبوب کو مشکل میں دیکھ کر خود بخود سردز ہو جاتا ہے دل چاہتا ہے اس کی پریشانیاں سمیٹ لی جائیں اس کے آنکھوں میں آنسوں نہ آنے دی جائیں اور جلال نے ایک جذب کے عالم میں بولتے ہوئے شبی کی طرف دیکھا وہ غزب ناغ نظروں سے کے غصے میں اضافہ ہوا تھا لیکن صاح محسوس ہوتا تھا کہ محبت نے جلال کو بدل کر رکھ دیا ہے کوئی جیسے اب جلال سے کسی اکرمندی کی امید عبت نہیں ہو جلال کے متبسم نگاہیں ماوہ کو تلاش کرنے لگی تھیں یکہ یک اسے احساس ہوا کہ وہ بہت دیر سے دکھائی نہیں دے رہی آخر وہ کہاں غائب ہو گئی تیلال کو تشویش نے گھیل لیا اس کی نظریں مزید ششو ششو مدد سے ماوہ کو تلاش کرنے لہی تھی ڈیڈی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ممی کو واپس لیں دیننگ ٹیبل پر اینیا نے ولی کے اٹھ جانے کے بعد دینیار حسن سے اچانک پوچھا تھا وہ بڑی دیر سے تذبذب کا شکار تھی آیا کہ اسے ڈیڈی سے بات کرنا بھی چاہیے یا نہیں پھر ولی کی موجودگی بھی معینہ رکھتی تھی ولی نے تو دیننگ ٹیبل پر آنا ہی چھوڑ رکھا تھا جبکہ ولی بچارہ دن بعد دن خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا اینیہ کو ڈر تھا کہ وہ بھی ولی کی طرح کسی غلط سرگمیوں میں نہ پڑ جائے لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا وہ چپ ستادے بیٹھے تھے سنچہ رینیہ نے ایک آخری کوشش کرنے کی ٹھانی گو کے پہلے بھی ایک ایسی ہی کوشش میں موں کی کھا چکی تھی پھر بھی اس نے حمد کر کے دانیا حسن سے کہہ دیا تھا دانیا حسن نے صبح کے احبار سے نظر ہٹا کا قدر تاجب سے سے دیکھا تھا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دوبارہ اس اشیو پر کوئی بات نہیں ہوگی دانیا حسن نے سنجی دیا لہجے میں اس کو یاد دلایا تھا کیوں ڈیڈی وہ رونکھی ہو کر بولی اسی اشیو پر بات ہونا سب سے ضروری ہے آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں تو پھر اپنی ماں سے کہو آنا ہے تو خود واپس آئے تمہیں مورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے دانیا حسن کا لہجہ سخت ہی نہیں ناغواری کے لیے ناغواری لے ہوئے بھی تھا اینیہ دمبہ خود رہ گئی آپ کیسی باتیں کر رہے ممی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا میں واپس آنے کا فیصلہ بھی اسے خود ہی کرنا ہوگا بتا دینا اسے دانیا حسن نے اخبار تہہ لگا کر میز پر پٹھا اٹھ کر چلے گئے اینیا مایوسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی تب نواز جنرل بیگم سے خود کو سزا سے بچانے کی استعداد کی تھی لیکن کیوں نہ ہوں اس لیے اس نے ناصر نواز کو پچا لیا تھا بلکہ رجب کا نام بھی اس کیس سے بڑی صفائی کے ساتھ خارج کروا لیا گیا تھا جنرل بیگم کے اپنے باپ کی زندگی میں آ جانے کے بعد سے ہی رجب کو اپنی زندگی کا تابون ادا کرنا پڑھا تسنیم کے خاموش ہوتے ہی ماوہ کا ناگ بھی ٹوٹ گیا تھا اس کی نظر تسنیم کے چہرے سے ہٹ کر چار پائی پر نواز کے وجود سے لپٹ گئی تھی لیکن اس کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا آج انکشافات کے ایک اور رات اس کی زندگی میں در آئی تھی اور ہر بار جب اپنے باپ سے مطالق اس انکشاف کا سامنا اسے کرنا پڑتا تھا وہ اسی طرح پہلے بے یقین اور پھر گمسم ہو جاتی تھی کیا اس شخص کو دوبارہ کبھی زمیر کی سرزنش کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا رب رواز کے ضعیب بے بس وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا پھر مومہ اس نے تصنیم کی طرف رخ پھیرا خاموش کیوں ہو گئی وہ تصنیم مجھے بتاؤ پھر کیا ہوا تھا وہ اپنی عادت کے برخلاف بہت سنجیدہ اور مغمون دکھائی دیتی تھی کیا تمہارے اببہ کو دوبارہ کبھی زمیر کی اس آواز نے تنگ نہیں کیا جس نے ان سے جنرل بیگم کے سامنے اطرا پھر جرم کروایا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز کارددار ہو گیا تھا زمیر کے آواز نے تنگ نہ کیا ہوتا تو کیا آج اببہ اس حال میں ہوتے تسلیم نے گردم مور کا بڑے رب نواز کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا جب انسان اندر کی آوازوں سے بہت تنگ آ جاتا ہے نا بی بی تب ہی ان حالوں کو پہنچتا ہے ایسے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ گئی ہو بلکل بیکار سا ہو جاتا ہے تم نے تو آج میرے اببہ کو دیکھا ہے نا میں نے جب سے ہوش تمالا ہے اببہ کو ایسے ہی دیکھ رہی ہوں اچانک بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتے تھے یا اچانک خود سے باتیں کرنے لگتے تھے مجھے نے یاد کہ میں نے انہیں کبھی اس سے زیادہ ہوش میں دیکھا ہو تسیم کے لبو لہجے میں تاثق بولتا تھا کرب کی تہری اس کے چہرے پر ساف پڑی جاتی تھی ماں کو ذرا سی شنمندگی نے گھیل مقابر اس کے اپنے بابا تھے اور بے قصور بھی تھے سو زیادہ ہمدردی انہیں کے ساتھ تھی خیر تم مجھے اس سے آگے کی بات بتاؤ اس نے جلدی کہا تھا کہ بہار کے گھور سناٹے میں کھٹکا سا ہوا وہ دونوں چونک کا دروازے کی طرف دیکھنے لگی پھل بے ڈھب انداز میں ڈھڑکنے لگا تھا مجھے پہلے ہی ڈھر تھا کوئی آن آ جائے تسیم نے سلام سگی سے اس کی طرف دیکھا تھا گھبرانے پہلے میں جا کر دیکھتی ہوں میری یہاں موجود کی حیران کو نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر کوئی بھی چونک جائے گا اس نے کہا اور تیزی دروازے کے طرف بڑھی مابا بھی پھرتی سے اس کے پیچھے آئی تھی ان دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے اور ہر عزوز جیسے سماد بن گیا تھا ممی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خود واپس آ جائیں اینیا نے ذرا سے گھماؤں کے ساتھ ایک ہی سوال سروت کے سامنے بھی رکھ دیا تھا نہیں یہ ممکن نہیں ہے سروت نے گھیری سانس بھرتے ہوئے اور فون ایک خاص سے دوسرے منتقل کرتے ہوئے کہا تھا اینیا کی اس آخری امید پر بھی پانی پھر گیا جس کے سہارے اس نے سروت کو فون کیا تھا لیکن آپ نے کہا تھا آپ آ جائیں گی اس نے یاد دلایا پیتے دن سے حمد ہی جمع کر رہی ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کر پا رہی سروت نے بیبسی سے کہا تھا اس طرح سے واپس آؤں گی تو دانیال کے ہاتھ ایک اور کمزوری لگ جائے گی وہ مجھے ٹیز کرنے کا ایک اور بہانہ ڈھوڑ لیں گے سمجھنے کی کوشش کرو میرے بچے میں بہت مجبور ہوں پیس سال میں نے اپنی انا کو مارے رکھا دانیال کا ہر تانہ ہس کر سہے گئی لیکن اب مجھ میں وہ اور حمد نہیں کیا آپ اپنی اولاد کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتی وہ ماں کا درد محسوس کرنے کے باوجود خود کو بے بس پاتی تھی دانیال کے ساتھ مسلسل مامی اینیا رو دینے کو تھی سرور سے کچھ بولا نہیں گیا اینیا کی بات ماننے میں سر ان کی نسوانیت کی توہین تھی اور بیٹی کی آواز مجھ لگتا درد بھی سہان آج تھا اب جانتی ہیں کہ ولید آج کن ایکٹیویٹیز میں پڑھا ہے بلا آخر اس نے ماں کو حقیقت بتانے کی تھان لی تھی کہ کیا کہہ رہی ہو تم سرور حقیقت پریشان ہو گئی تھی ٹھیک کہہ رہی ہو میں اس نے آسوں سے بجر آواز میں کہا تھا اور وہ اتنا بد لحاظ ہو چکا ہے کہ کوئی بات سننے کیلئے بھی تیان نہیں ہے میں اس سے بات کرتی ہوں سروت نے کہا تھا ممی صرف اس سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہاں آنا پڑے گا اس کا لہجہ اس بات تیز تھا مہ باپ میں سے کوئی بھی تو اس کی بات سمجھنے پر تیان نہیں ہو رہا تھا مجھے ایک بات کر لینے دو سمجھدار ہے مجھے حقین ہے میری بات سمجھ لے گا سروت کی طرف اینیا خوش امید نہیں تھی سو مایوسی سے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا جس طرح شبی کے چوری جلال کے نظروں سے کوشیدہ نہ رہ سکتی تھی ٹھیک ویسے ہی جلال کے متلاشی نظروں نے تنوی کو ہائلٹ کر دیا تھا وہ یوں بھی متجسس تھی اور ان دونوں کی ٹھو میں لگی ہوئی تھی کہ کوئی موقع ہاتھ لگے اور ان دونوں کو گھرے یہ الگ بات ہے کہ تقریب کی رنگ بار بار اس کی توجہ بھٹکا دیتی تھی ایسے ہی کسی وقت میں ماوہ غائب ہو گئی اور اب جلال کی نظر مستقل سے کھوج رہی تھی کسی کو ڈھون رہے ہیں جلال بھائی این اسی لمحے جب وہ ماوہ کو ناپا کا پریشان ہونے لگا تھا تنوی نے اسے جلایا نہیں بھائی میں نے کسی ڈھون رہے ہیں وہ شراج سے بولی تھی ارے نہیں بھائی جلال نے لڑ چالہ پھر کچھ خیال آنے پر پوچھ لیا سنو ماوہ نظر نہیں آرہی بہت دیر سے تم نے اسے دیکھا ہے کہیں اچھا تو یوں کہیں نا کہ آپ ماوہ کو ڈھون رہے ہیں اس نے پھر آنکھیں مٹکا کر کہا تھا بھائی میں اسے کیوں ڈھون وہ بھی آج بال کی کھال اتان پر دلی ہوئی تھی تلال حیران ہوا وہ تو گھر کی فرد ہے ماوہ کی طرح مہمان تو نہیں کہ حویلی کی بھولی میں گم ہو جائے اچھا یہ صرف یہی بات ہے کیا معاف کر دو تنوی جو تم سے پوچھنے کے غلطی کر بیٹھا تلال نے بقائدہ ہاتھ جوڑے اور دوسری طرح چلا گیا تنوی شرائط سے ہسی اور نمل کی تلاش میں دوڑی پڑی کھوچ کے بعد وہ حرم کے پہلوں سے چپکی ملی یعنی تم اب ان دونوں کی جاسوسی کروگی نمل نے اس کے اراد جان کا پوچھا صرف میں نہیں بلکہ ہم دونوں تنوی نے جیسے اسے باور کروایا تھا مجھے تو معاف کر دو بھائی نمل نے بیزاری سے کہا تھا چلال بھائی کی بزدلی سے اچھی طرح واقف ہوں اس لئے تمہاری بات پر یقین نہیں رہا کہ وہ پسند کی شادی کرنے جیسی بہادری کر سکتے ہیں ہاں یہی ہسنے کی کیا بات ہے حرم آپ اس سے کہیں نا ارے آپ تو خود مزاک اڑا رہی ہیں وہ برا مان گئی تھی نمل ٹھیک کہہ رہی ہے تنوی حرم نے کہا اور یہ تم جا کہا رہی ہو اسے موں بسور کر جاتا دیکھ کہ حرم نے دپٹ کر کہا تھا میں جا رہی ہوں جو کر لوں گی خبر دار جو کوئی روٹی سی دی حرکت کی تو ورنہ میں ابھی بی جان سے تمہیں شکایت کر دوں گی کسی بات کا اثر نہیں ہے تم پر خدا معلوم شبی جلال میں کیا بات ہو رہی تھی اور تم کیا سمجھ بیٹھی اب بے وجہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر بات کا بطنگ نہ بنا تمہیں تو کوئی کچھ نہ کہے گا میرا بھائی بھج جائے گا خرم نے جواب لگ تارا تنوی برا مان گئی ہاں جیسے جلال بھائی میرے تو کچھ لگتے ہی نہیں یہ کس نے کہا تو آپ کی بات دکھاؤں گی جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہی سچ ہے جلال بھائی نے مان سے نکاح کیا ہوا ہے پھر آپ دونوں کو پتہ چلے اور جو کرنا ہے وہ بھی میں اکیلی کر لوں گی نہ دیں آپ دونوں میرا ساتھ اوٹ کا تیزی سے اس طرح چلی گئے جس طرح جلال کو جاتے دیکھا تھا کہ حرم پکارتی ہی رہ گئی یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے کوئی نہیں مسئبت نہ کھڑی کر دی چھوڑ دو حرم آپ اس بونگی نے کیا کر لی نوال نے بیزاری سے کہا تھا حرم محصر ہلا کر رہ گئی ایرپیس پہ اواز میں گوکیش تیال نمایہ تھا لیکن اس آواز نے سمینہ کو اچھا خاصا سکون فرام کیا تھا آپ نے مجھے اس کا کونٹیک نمبر غلط دیا ہے نا آپ فیضان نے ساب کارٹون میں پوچھا تھا میں ایسا کیوں کروں گی آپ اچھی طرح جانتے ہیں فیضان نے تیس لہجے میں کہا تو مجھ سے اتنے تو سب جانتی ہوں انسان امیچور ہو کم اکل ہو تو چلو اس سے ایسی بے اکوفی کی توقع بھی کی جائے آپ نے تو بلکل ہی حد کر دی بس اب باتیں سناتے رہو مجھے تم میری فیلنگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کئی سال میں نے اس آس میں گزار دیے کہ جانت بیگم کو سزا دلواؤں گی اور اپنے اس شوق کے لئے کس خود غرضی سے اپنی ہی اولاد کو آپ نے خطرے کے موہ میں دھکیل دیا فیضان نے بھی رہمی سے کہا تھا صرف اس لئے کیونکہ میرے بھائیوں کو میرا اتنا بھی احساس نہیں ہی تا کہ وہ میرے لئے کچھ کرتے سمینہ نے ایک پل میں اس کی اور فیاض بھائی کی ساری ریالزت خاک میں ملائی تھی فیضان نے اپنے دل میں اشتیار کو بھرتے محسوس کیا جسے اگلے ہی پل لیکن بڑی دکتوں سے دبا لیا مجھے بہت افسوس باقی سب عقل سے پیدل ہیں کاش کہ مجھے کچھ عرصے پہلے آپ کی ذہنی حالت کا اندازہ ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو یوں ہرگز ماوہ کو مشکل کے موں میں نہ دھکیل لیں دیتا مہربانی فرما کہ مجھے پیشتے اس کا درست کانٹیک نمبر دیں ورنہ میں اسی مجھ ہویلی نہ پہنچ جائے سو مسئلت آمیزی کے ساتھ وضاحت لحظے میں بولی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی فیضی میں نے درست نمبر تمہیں دیا ہے ممکن ہے ماوہ کہیں مصروف ہو انہوں نے خیال ظاہر کیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اسے میرا فون ریسیف کرنے سے منع کر دیا ہو سمینہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکیں کیوں ٹھیک کہا نہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے سمینہ نے تہام سے کہا تھا مجھے یقین ہے مابا مصروف ہوگی کیونکہ حویلی میں کسی فنکشن کا ذکر کیا تھا اس نے شاید کسی کی شادی ہے تم اس کا نمبر ٹرائ کرتے رہو وہ جب بھی فارغ ہوئی تم سے بات کر لے گی ٹھیک ہے میں ایک بار پھر آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اسے مجھ سے بات کرنے کی تاقید کر دیں فیزان ان دونوں کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے اور ہر عضو جیسے سماعت بن گیا تھا تسنیم نائستگی اور احتیاط سے دروازہ کھول کر بہا جا گا اس کی آنکھیں میں بلی کیسی چمک اور تیزی تھی تب ہی اندھیرے سے معنوس ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا اس نے پہلے دروازے کی جھری بنا کر بہا جھا گا پھر ماوہ کو وہیں رکھنے کا اشارہ کرتی بہا نکلنے لگی تو ماوہ نے سرس سے اس کا ہاتھ پکڑ درے نہیں بی ابا جتنے بھی بیمار سہی لیکن حملہ نہیں کرتے بے اکوف یہ بات نہیں ہے ماوہ بری طرح شرمندہ ہو کر بولی تھی تو پھر تصنیم حیران بھی ہوئی اور اکتاب بھی گئی کہ ماوہ مسلسل اسے دیر کروا رہی تھی اور اس دوران اگر واقعی کوئی تصنیم یقینہ اس کے خشات بھاب گئی تھی تبھی تسلی دینے والے انداز میں اس کا اپنے کندے پر رکھا ہاتھ دبا کر بولی ماوہ نے لہذا بھر کو سوچا اور اپنا ہاتھ اس کے بازوں سے ہٹا لیا تصنیم پھرتی سے باہر نگل گئی دروازہ البتہ اس نے نیم بار اور دکت سے گزارے تھے بلی بزاد نے کجا کر دیا تھا تصنیم تصنیم میں آتے ہی خوش ہو کر بتایا تھا لیکن آپ فوراں یہاں سے نکلنے ہی کریں ہمیں تو باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہو سکا اور کچھ نہیں تو کم سے کم دو تین گھنٹے ہی پٹا آگے اور اس کا روح بھی اپنے کمرے کے جانب تھا کہ مبادہ کسی کی نظریں پڑ بھی جائیں یا اس کے غیر موجودگی کو نوٹس کر لیا گیا ہو تو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کمرے میں جانے کا کہہ سکتی تھی بہت احتیاز سے چلنے کے باوجود اس کی ہائی ہی گرتی اس نے غرارے کا کنارہ ہیر سے نکال لے کے لئے سر جھکایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اکب سے اس کا بازو پکڑا اور ماوہ کے چوک میں سے بھی پہلے تیجی سے اسے گھسیر کا نیم تاریخ رہداری میں لے گیا ماوہ نے بری طرح اور بڑھا کر دیکھا ہوا کچھ گھول بھی نہ سکی وہ جلال تھا اور اس نیم تاری ویران رہداری میں اس کے اتنے قریب تھا کہ ماوہ کو اس کے سانسوں کا لمز تک اپنے چہرے پر محسوس ہوتا تھا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں چکر لیا تھا